ماتر پانچ فرموں نے حصہ لیا اس میں بھی دو کو ارنیسٹ منی جمع نہیں کرانے کے نام سے نکال دیا تین فرمیں بچی انہوں نے کارٹل بنا لیا کارٹل بنانے کے بعد حصہ بانٹ لیا اپنا اپنا شہدر بانٹ لیا اور جو چیز دو روپے کی ملنا چاہیے تھی وہ آج چھے روپے میں مل رہی ہے اور پوشہار اس پرکار کا وطرن ہو رہا ہے کہ اس کو آدمی تو کیا جانور بھی نہیں کھا سکتا اس میں بہت بڑا گھبلہ ہوا ہے اور کانفیڈ کے دوارہ جو ٹینڈر کیا گیا ہے کانفیڈ خود ایک سوسائٹی ہے فیڈریشن ہے کانفیڈ ٹینڈر نہیں کر سکتی پر ان لوگوں نے پتا نہیں کیا یوج نہ بنا کر کانفیڈ سے اس کا ٹینڈر کروایا اگر ٹینڈر ہی کرنا تھا تو مہیلہ بال ویقاس ویباق سیدھا بھی ٹینڈر کر سکتا تھا پر یہ بچنے کے لیے کہ فیڈریشن کے نام سے ہم بچ جائیں گے اس پرکار کا انہوں نے کرتے کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی پورے سمپرن اس کے معاملے کی جانج ایسو جی یا ایسی بھی سے کرے تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے لوگ اس میں لنگے ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے آئیں گے اور جو گریبوں کا حق چھین رہے ہیں ان کو نشتی طرح سے سجا ملے گی جب کل دیگے مزیرنا نے اپنی سرکار کو پھیرا تو کا جا رہا ہے کہ اس میں دیوز میں کڑی تھی جرنگ ناو کا افمان کیا جا رہا ہے جات سمجھ افمان اس سرکار میں سمجھ تو کسی کا بچہ نہیں ہے آپ روز دیکھ رہے ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات اس پرکار کی ہو رہی ہے کہ آدمی شرم سے سر نیچہ کر لیتا ہے جو کہ جو پورے راجستان میں اس پرکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہے گینگ بار ہو رہا ہے مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ چھڑ چھڑ ہو رہی ہے یہ کسی سے چھپاو نہیں ہے ابھی میں نے کل پر سو بجٹ پر بولتے ہیں میں بھی ویدان سبہ میں سرکار کو آگاہ کیا تھا کہ کوٹا کو آپ سمجھ لو کوٹا میں باہر کے بچے جو کوٹا سے باہر کے ہیں وہ کوئی دو ڈھائی لاک کی سنکھیا میں وہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں بڑی سنکھیا میں ان میں چھاترائیں بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر کئی بکار کی بطمیجیاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں اس پر سرکار کو دیان دینا چاہیے بچے ہیں شرم کے مارے کہنے ہی سکتی یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے وہاں پر سوسائیٹ ریٹ بڑھنے کا اور ڈیلی ایسا کوئی دن نہیں جاتا جس دن کوئی نہ کوئی بچہ آتھ ماتیاں نہیں کرتا ہو موسیقی